احسان فراموش قسط نمبر پانچ خوشحال زندگی گزارنے والی عورت کے طلاق کے پہلے دن سے زیادہ غمزادہ دن کیا ہو سکتا شمیلہ اس وقت اپنا سب کو چھوڑ کے جا رہی تھی اپنا سوہاگ اپنے دو کمسن بچے اپنا گھر جس کو اس نے کتنے محبت اور قرینے سے سجایا تھا اور پھر اپنا بے اپنا پیار کرنے والا شوہر اس کی محبت اس کے دکھ سکھ سب کچھ اچانک چھوٹ گیا تھا کل تک وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آسمان اس پر اس طرح ٹوٹ پڑے گا صرف ایک دن ایک رات کے وقفے میں ایسا ناغھانی ہو جائے گی یہ سب کچھ کیوں ہو گیا میرے مولا میں کس شیطان کے بہکاوے میں آگئی شمارہ ٹیکسی کے کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی اندر ہی اندر آسو بہاتھوں میں سوچتی رہی غلطی بہت بڑی تھی میرے مولا لیکن زاہد میں یہ مجھے غلطی کی سزا نہیں دی یہ سزا تو اس نے مجھے اعتماد اور اعتبار کو توڑنے کی دی ہے اس کا مجھ پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا میں نے اس کے بھروسے کی آبگینے کو چور چور کر دیا اس نے یہ آبگینہ توڑنے کی سزا دی ہے ورنہ وہ تو بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے والا آدمی ہے اس کا سینہ تو سمندر کی وسطوں سے بڑا اور گہرا ہے تو پھر سوچتے سوچتے اس کی سوچ کا دھارہ جیسے الٹا بہنے لگا ایک نفرت اور حقارت کی لہر شمائلہ کے دل میں زاہد کیلئے پیدا ہوئی جھوٹا اور کمینا ہے زاہد اتنی بڑی اور اتنی سزا وہ اس سزا میں کمی بھی تو کر سکتا تھا وہ شمس کو کھڑے گڑے گھر سے نکال دیتا اور شمائلہ کو کمرہ بند کر کے جیب بھر کے پیٹتا اتنا پیٹتا کہ وہ لہولان ہو جاتی وہ چند روز کے لیے اس سے الگ ہو جاتا اس کے لیے حقیر زبان استعمال کرتا اسے کہیں کسی رشتہ دار کے گھر بھیجوا دیتا وہ سخص سے سخص سزا دے سکتا تھا لیکن تلاق کا اتنا بڑا فیصل تھا اس سے تو اچھا تھا گلہ گھوٹ کے مار دیتا اچانک ٹیکسی رک گئی شمائلہ کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ ٹیکسی کون سے راستے سے آئی نہ وہ باہر کی طرف کچھ دیکھ سکی اس کے حواس بلکل قابومی نہیں تھے اس نے ٹیکسی رکنے پر ندلائی آنکھوں سے باہر دیکھا تو عمارت پر ریلوے سٹیشن لکھا ہوا تھا اور زاہد باہر سے شمائلہ گلے ٹیکسی کا دروازہ کھول رہا تھا جبکہ شمس دوسری طرف سے خود ہی نیچے اتر گیا تھا اور دونوں کی کیفر دیکھے جو لگتا تھا جیسے زاہد گن پوائنٹ پر دونوں کو ریلوے سٹیشن لائے ہے وہ صورتحال تھی بھی گن پوائنٹ پالی شمس کو شباہی نہیں یقین ہو چلا تاکہ زاہد کے پاس روٹ کے اخبیہ تھیار موجود ہے اور اس پر ایک دہشت اور وحشت بھی سوار ہے اور اگر اس بات اس کی بات نہ مانی گئی تو پھر غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ورنہ شمس اگر چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا لیکن اس نے بھی مسئلت اسی میں جانی کہ چپ چپ زاہد کا حکم مانتا رہے بعد میں کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا اور شمالہ کو تو ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس نے خواب بھی نہیں سوچا تھا اور اب وہ ایک بیزبان چوپائی کی طرح تھی لہٰذا ٹیکسی کا دروازہ کھلنے پر وحامن کو کی طرح چپچا مو ادھر در گھوماتی نیچے اتری سامان کے بارے میں سے کچھ ہوش نہیں تھا ظاہر نے سامان کلی سے اٹھایا اور دونوں کو کلی سمیت آگے کیا خود اپنے لئے پریئر فارم خریدا اور تینوں گیٹ سے اندر چلے گئے یہ تم دونوں کی سیٹے ہیں جب کلی نے سامان برد پر رکھا تو ظاہر سیٹوں کی نشاندہ ہی کرتے دونوں سے مخاطب ہوا ٹکٹے سمحال کر رکھنا پشاور تک کی ہیں لیکن منزل کا تیعن تم خود کرو گے کہاں اترنا ہے تاہم کراچی کی حدود میں نہیں رہنا ظاہر نے نظریں نیچے کیوئے دھیمے لیجمہ ہدایت دی لیکن انداز سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ دونوں میں سے کس سے مخاطب ہے ظاہر شمس نے سامان تھام کر بہت آشتگی کے ساتھ ظاہر کے کان میں کچھ کہنے کے لئے بکارا ہش 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 ظاہر نے اسے چھپ کر آئے گا کہنے لگا میں نے پہلے کہہ دے کہ آج تم بولنا کچھ نہیں سننا اور اس طرح کرنا جس طرح کرنے کو کہا جا رہا ہے ورنہ پبلک کے سامنے کوئی سین کریئٹ ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا پھر دونوں سے مشترکہ طور پر مخاطب ہوا میں نیچے پیر فارم پر کھڑا ہوں اور اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک گاڑی روانہ ہونا ہو جائے وہ حکم دیکھ کر تھوڑا سا اور پیچھے ہوا پھر شمس کے دیکھ کر تحکمان کہا بیٹھ جاؤ شمس چپ چپ دوبک گیا تم بھی وہ شمالے کے دیکھ کر مخاطب ہوا میں تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کیلئے نیچے آؤں شمالے نے ہچکو سسکیوں کے اندر ڈوبی بھی آواز میں لکنت سے کہا نہیں زاہد نے ایک نیا فرمان جاری کیا یہاں نیچے اترنا منا ہے جب گاڑی چل پڑے گی تو جہاں جی چاہے اتر جانا اور جب تک گاڑی چلتی نہیں ہے اپنی سیٹ سے اٹھو گی نہیں اور نہ ہی کھڑکی کی طرف آؤگی اب بیٹھ جاؤ زاہد کے آخری حکم پر شمالہ فوراں بیٹھ گئی شمس بھی بیٹھ چکا تھا اس کموریل کے ایک سیرے کی طرف شمالہ نے مو دوسرے سیرے کی طرف کیا دونوں مو موڑ کے اور پیٹھے جوڑ کے بیٹھ گئے زاہد نیچے اتر آیا اور پلیٹ فارم پر اس طرح چپچا بے حصورکت کھڑا ہو گیا جیسے پٹٹی کے ساتھ ساتھ گڑے ہوئے بوس سے کھمبوں میں سے وہ بھی ایک کھمبا ہو زاہد تقریباً بیس منٹ تک پلیٹ فارم پر ساکت کھڑا رہا اس وقت اس کے دماغ میں ایک سوچ نہیں تھی سوچوں کا ایک اتحاس مندر تھا سوچے لہروں کی طرح آ رہی تھی اور بکھر کر فنا ہو کے واپس جا رہی تھی وہ کسی بوت کی طرح کھڑا رہا لوگ ریل پر چڑھ رہے تھے اتر رہے تھے پھر سیٹی بجی ریل کی چھکچکی ہلکی سی آواز گنجی عزیزو اقارب کو الویدہ کہنے والے فوراں تیتیز قدموں سے نیچے اترے ریل میں جنبش پیدا ہوئی پلیٹ فارم پر کھڑے الویدہ کہنے والوں کے ہاتھ ہلے اور اندر بیٹھے مسافر کھلکوں کی قریب آ کر اپنے عزیزو کو ہاتھ کی جنبش سے وش کرنے لگے لیکن شمیل و شمیس میں سے کوئی بھی کھلکی کے پاس نہیں آیا وہ آتے بھی کیسے زاہد بہت ساخت حکم صادر کر کے آیا تھا کہ کھلکی کے پاس کوئی نہ آئے پھر ریل کے چلتے ہی جیسے ایک دم زاہد کی قدم زمین سے اکھڑنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے زاہد کے ایک دھچکا سا لگا اس نے دیدے پھاڑ پھاڑ کے ریل کی کھلکی کتر دیکھا شاید شمیلہ سامنے آ جائے لیکن شمیلہ سامنے نہیں آئی تھی اسے کھلکی پر آ جانا چاہیے تھا میں نے منع کیا تھا تو کیا ہوا میری مرضی کی خلاف اتنا کچھ کر سکتی ہے تو کیا کھلکی کے پاس نہیں آ سکتی ایک مہوم سا خیال اس کے اندر اُبھرا اور قدم خود ہی حرکت کرتی ریل کے ساتھ اٹھے لگے وہ قدم آگے بڑھا اور پھر اسے کھلکی پر اچانک ایک چہرہ نظر آیا شمیلہ کا اداع سوگوار مغموم لیکن حسین چہرہ اور اس کے چہرے پر ستاروں کے طرح چمکتی آنکھیں آنکھوں سے گرتی شبنمی فوار جسیں چہرے کے سوگوار حسین پر ایک تمازت کی چمک پیدا کر دی تھی گاڑی کی رفتار بتدریج بڑھی شمائلہ نے اپنے مربری کلائی باہر نکالی ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک آہ بھر کر زاہد کو دل کی گہرائیوں سے پکارا زاہید شمی زاہید دل کی گہرائیوں سے چیخا لیکن اس کے لب نہیں ہیلے یہ صرف دل کی آواز تھی اس کا ہاتھ بھی شمی کے طرف نہیں بڑھا اس سوچتا رہ گیا کہ ہاتھ بڑھایا نہیں لیکن جب اس نے ہاتھ بڑھانے اور شمی کو چھونے کا فیصلہ کر کے ہاتھ کو جنبش دی تو اس وقت تک گاڑی کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی اور ہاتھوں کے درمیان فاصلہ بہت طویل ہو گیا تھا تاہم شمائلہ کھڑکی پر مو رکھے زور و قطع رو رہی تھی اور ہاتھ فضاء میں لہرائے جا رہی تھی اور ریل بہت تیز تیز تر ہوتی جا رہی تھی زاہد پھر پتھر کا بن گیا شمائلہ کا چرہ اس کے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور پھر ریل گاڑی بھی اوجھل ہو گئی اور مسافروں کو چھوڑنے کے لئے انوائے لوگ بھی پلیٹ فارم چھوڑ کر باہر جا چکے تھے دیکھتے دیکھتے میلے ٹھیلے کا سما والا پلیٹ فارم سنسان ہو گیا بس اکا دکا کلی ادھر ادھر آتے دکھائی دے رہے تھے اور زاہد بجلی کا کھمبہ بنا پلیٹ فارم پر بلاوجہ کھڑا تھا وہ دنیا و ماہویہ سے بے خبر معلوم نہیں کتنی دیر تک پلیٹ فارم پر یوں ہی کھڑا رہا اوف خدایا جب پلیٹ فارم انسانوں سے مکمل طور پر خالی ہو گیا ریل کی پٹھلیاں سنسان ہو گئی تو زاہد کو جیسے ایک جھٹکہ لگا یہ کیا ہو گیا یہ کیا کر دیا میں نے کیا یہ ریل واپس نہیں آ سکتی وہ حواس باختہ انداز میں سوچنے لگا اور پھر خیال آیا کہ پتھر کا بن گیا اور اس کے چاروں طرف سے ناٹھا اور خاموشی چھا گئی وہ بیدلی کے کھمبے کی طرح مسلسل کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ ابھی یہاں ایک میلہ جھمیلہ لگا ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا وہ لوگوں کی بھن بناہت ریل گاڑیوں کی سیٹیاں انجن کی آوازیں شمالہ کے شبنبی آنسو وہ سب ریل لے گئے کیا وہ سوچ رہا تھا سوچتا رہا اس نے اچانک ایک عجیب غریب بیات محسوس کی لوگ تو اس کے آس پاس کھڑے تھے اور کولی ایک دوسرے کو کونی مار کر آگے پٹھڑی کے دب جھوک رہے تھے یہ کیا وہ پھر چونکا یہ تو وہی گاڑی ہے جو ابھی شمالہ کو لے کر گئی تھی یہ واپس کیوں آگئی اس نے ایک گاڑی کو اندر پیر فارم پر داخل ہوتے دیکھ کر سوچا کیا یہ عشق ہے جو کچھے دھاگے سے کھینچ کر لے آتا ہے وہ کسی مجذوب کی طرح سوچنے لگا وہ پھر اس نے آس پاس کھڑے لوگوں میں سے شخص سے پوچھا بھائی جان کیا یہ وہی گاڑی ہے جبھی پشاور کے لئے روانہ ہوئی تھی اس پر وہ اجنبی حنصر کہنے لگا ارے باولے ہو گئے بھائی دیکھنے میں تو اچھے والے پڑھے لکھے لگتے ہو کبھی گاڑیں اس طرح واپس آتی ہیں وہ پشاور کو گئی تھی اور یہ پشاور سے آئی ہے وہ جدا کرنے والی گاڑی تھی یہ بلانے والی ہے یہ کہہ کر اجنبی آگے بڑھ گیا کیونکہ گاڑی پلیٹ فارم کے اندر آگئی تھی ہاں وہ جدا کرنے والی گاڑی تھی زاہد مخبوط الحواسنداز میں بڑھ بڑھ آیا اور پھر اسے عوام کے دھکے کبھی ادھر کبھی ادھر رکھا رہے تھے کیونکہ گاڑی رک گئی تھی مسافروں نے اترنا شروع کر دیا تھا اور دھکم پیل میں زاہد سمل نہیں پا رہا تھا لوگوں کا ایک ازدھام اس کے چاروں طرف تھا اور اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی بھیل میں سناٹا محسوس کیا تھا وہ اس طرح اس بھیل میں گم ہو گیا جیسے قطرہ دریا میں تحلیل ہو جاتا ہے گاڑی جب سٹیشن کے دودھ سے باہر نکل گئی اور زاہد کا چہرہ آنکھ ہو جن ہو گیا تو شمائلہ بکھرسی گئی اس کی آنکھیں اچانک اس طرح دنلاگی جیسے بینائی چلی گئی یا جا رہی ہو بینائی چلی ہی تو گئی شمائلہ نے سوچا اس کے پیارے پیارے دو محسوس بچے جو اس کی آنکھوں کا نور تھے اور اس کا لاکھوں میں ایک شوہر اس کو ٹوٹ کے چانے والا زاہد جس نے کبھی اسے غمزدہ نہیں ہونے دیا تھا اس کے ہونٹوں کے نسکوہٹ کو جس نے کبھی غائب نہیں ہونے دیا تھا اس کی مسررتیں قابل ریشک حال اور مستقبل کے حسین خواب سب کچھ پکھر گیا اس کے خوشحال گھرانے کے خرمن میں ایک چھوڑی سی چنگاری نے آگ لگا دی اور سب کچھ جن کے بھسم ہو گیا ہاں یہ آنکھوں کی بینائی ہی تو چلی گئی تھی شمائلہ سوچتے سوچتے ریل کی کھلکی سے پیچھے ہٹی اور ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنے نشیز پر جا بیٹھی جہاں شمس بیٹھا درزیدہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ کھلکی کے پاس نہیں آیا تھا کیونکہ زاہید میں دونوں کو سختی سے وارنک دی تھی کہ جب گاڑی پریٹ فارم چلے کر رہی ہو تو کھلکی پر نہیں آنا اور شمس نے اس طرح زاہید کے حکم کی پابندی کی جیسے گن پوائنٹ کے زور پر اس نے یہ سب کہا ہو شمس کو سچنی ڈر تھا کہ اگر اس نے چہرہ آگے کھلکی طرف کیا تو زاہید کا دماغ اس وقت غیر متوازن ہے وہ دور سے گولی مار کر مزید ناخشکوار کیفت پیدا کر سکتا ہے نحاظر شمس اپنے شیز پر چپچا بیٹھا رہا جبکہ شمالہ کا گولی لگنے کا کوئی خوپ نہیں تھا گولی تو اسے لگ چکی تھی اور کیا گولی لگے گی اس کا زاہید اس کے بچے اس کی زندگی کے ہرہ برہ مہک تانگن سب کچھ تو بارود کے ایک خوپناک دھماگے سے اڑکر فضا میں بکھر گیا تھا اور مزید گولی کیا لگے گی اس نے زاہید کی بارنے کے باوجود دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سر باہر نکالا اور اب جب سب کچھ نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی تھی اور ریل کی رفتار جو جو تیز ہوتی جا رہی تھی شمالہ پر بدحواسی اور ڈپریشن کا عمل تیز تر ہوتا جا رہا تھا اور شمالہ شمالہ کی ساری قیفت کا بڑی گہری رجز سے جائزہ لے رہا تھا شمالہ کے چلے پر کوئی خاص پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی وہ بہت متوازن اور نارمن لگا تھا شمالہ جب کھلکی سے اٹھ کر واپس اپنی سیپ پر بیٹھی تو شمالہ نے تھوڑا سا سرک کر شمالہ کی لئے جگہ چھوڑی حوصلہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا شمالہ نے اکھڑی بکھری شمالہ کے کان میں ڈھارس دینے کے انداز میں کہا لیکن شمالہ نے اس کے اس بیمینی فکرے پر کوئی توجہ نہیں دی اس کے دل و دماغ تو پلیٹ فارم پر زاہد کے آس پاس کہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گیا تھا نئی بات ہے نا تھوڑا سا وقت بیتے گا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا شمالہ نے پھر اس کے کانوں سے گوشی کی اور شمالہ جو تھوڑے دیرگی پتھر بن گئی تھی پھر سے جذبات کا ایک دھارہ بن گئی اور اس کی پتھرائیو آنکھوں سے رکھوئے آنسوں کو جیسے کوئی راستہ مل گیا اور وہ بے اختہ روتے میں شمال سے کہنے لگی خدا کے لیے یہ تسلیم دینا چھوڑو تمہاری ان تسلیم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ہوگا بہت کچھ ہوگا تم دیکھنا ہم دونوں مل کے اب بہت کچھ کریں گے وہ دھوے سے بولا خاک وہ ہچ کیوں سے درمیان بولی وہ شمال کے طرف سے مو مول لیا اس طرح تو اب زندگی نہیں گزرے گی شمال نے احساسے کہا وہ تھوڑا سو جو فاصلہ شمالہ اس کے درمیان تھا اسے پور کر کے شمالہ کی قریب ہو گیا مت رو لوگ دیکھ رہے ہیں کیا سوچیں گے بھار میں گئے لوگ شمالہ کے جسم میں جھٹکا دے کر آگے سرگ گئی کہنے لگی جو مرضی ہے سوچیں لوگ میری بلاسے گونگی میں اس وقت لوگ تو نویت سنب سامنے کی نشیس پر دوہم سفر میاں بھی بیٹھے تھے کچھ لوگ شام کے وقت تک تھوڑا فاصلہ سفر کرنے کے لئے اترے چڑے تھے رات کے آغاز میں فالتو مسافروں اور لوگی خالی کر دی تھی پر اب صرف وہی مسافر آگئے تھے جن کے بیٹھنے اور سونے کی نشیستیں محفوظ تھی اس کپارٹمنٹ کے دوسرے حصے میں لوگ رات کے کھانے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے اور جہاں شمالہ اور شمالہ تھے اس حصے میں صرف دنیا بھی بھی مزید تھے پنکھوں سے شمالہ اور شمالہ کے اجازہ لے رہے تھے کیونکہ شمالہ جتنی زیادہ سرگوشی کر رہا تھا شمالہ اتنی زیادہ اشتیال میں آ کر شمس کو جھرک دیتی تھی لگتا ہے میاں بیوی میں سر جھگڑا چل رہا ہے سامنے بیٹھی عورت نے اپنے مرد کے کان میں آہصہ سے کہا وہ میاں بیوی کیا جن میں جھگڑا نہ ہو لیکن مرد نے بھی سرگوشی کے انداز میں کچھ کہنا چاہا لیکن کیا عورت نے پوچھا کچھ نہیں مرد نے عورت کا ہاتھ دبایا اور پھر سرگوشی میں بولا اس طرف زیادہ نہیں دیکھو اور پھر وہ عورت اور مرد دونے مو پھیر لئے اور چور مرد سے شمالہ اور شمس کا جہزہ لینے لگے شمس مسلسل شمالہ کے کان میں بربرا رہا تھا اور شمالہ کوئی جواب دیے بغیر آنسو بھائی جا رہی تھی ریل گاڑی زرناٹیں بھرتی اپنے منزل کی طرف دو دیچری جا رہی تھی دور فاصلہ پر بیٹھے کچھ مسافر تو سو گئے تھے اور کوئی سونے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ شمس سرگویشی مصروب تھا اور شمالہ اس کی باتیں اسے بیدار ہو گئی تھی خدا کے باسطے پرے ہٹ جاؤ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو اس نے شمس کا ہلکہ سا دھکا دے کر پرے کرتے ہوئے بیداری سے کہا تمہاری وجہ سے آج یہ دن مجھے دیکھنا نصیب ہوا ہے میں ہاتھ جوڑتی تھی تم سے ملنے تو کرتی تھی میرے پیچھا نہ کرو لیکن تم باز نہیں آئے میری خوشیوں کے آنگم میں آر مباکہ ہی جم لیا اب بھڑ جو یہاں سے دفع ہو جاؤ نہیں تو میں زور زور سے بولنے لگوں گی شمالہ سمٹ کر اس سے دون ہو گئی تو شمس کی نگاہ سامنے بیٹھی عورت اور مرد بر پڑے جو شمس کی طرح بہت وجہوں کے ساتھ ڈھکی چپی نظر سے دیکھ رہے تھے تم اس خاتون کے پاس لی جاؤ ذرا دل جوئی کرو پریشان ہے بہت مرد نے عورت سے کہا میں اس بندے کو اپنے پاس بلاتا ہوں ناراض تو نہیں ہوں گے نا وہ لوگ عورت نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں وہ کیا ناراض ہوں گے اس وقت انہیں کسی ہمدرد کی ضرورت ہے تم چلی جاؤ اس نے رازداری کے ساتھ عورت سے کہا اور عورت جھجکتے ہو شمالہ کے پاس چلے گی اور مرد نے شمس کو اشارہ کرتے ہوئے پاس بلا لیا شمس اٹھ کر مرد کے پاس گیا اور مرد نے اپنے پاس جگہ بناتے ہیں ہمدردانہ لہجے میں شمس سے کہا بیٹھئے شمس پیٹھ گیا اور مرد نے اس طرح بیچ سے باشروع کی جیسے دونوں کی داستان سے واقف ہو کوئی بات نہیں جناب مرد دھیمے ہمدردانہ لہجے میں بولا ایسا ہوتا ہے میاں بی بی کی دنیاں ہمیشہ اچھے تعلقات نہیں رہتے جھگڑا بھی ہوتا ہے اور جب عورت ناراض ہو جائے تو اسے منانے کا طریقہ ایک ہی ہے وہ کیا شمس نے تجسس سے پوچھا بتاتا ہوں مرد بولا پہلے چاہو پیلوں کے آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو یہ کہہ کر مرد نے اپنے دھرماس کھولا دو کپ چائے نکالے ایک شمس کو پیش کیا اور ایک اپنے ہنٹوں سے لگایا ریل گاڑی پٹھڑی کے تاریخ اور سنسان راستے میں روشنی پھیلاتی اور خاموشی کو سیٹیوں سے توڑتی چھک چھک توڑتی چلی جا رہی تھی موسیقی